مسجد نبوی کا سہن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں ذرا اس کے دعا کے لفظ میں اللہم انی اس آلوگا بے انکا انت اللہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے ذرا غور کیجئے میرے والدے کے رامے فرماتے تھے اگر بیٹا باپ سے کہے کہ اببا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے تو بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہم انی اس آلوکا بے انکانت اللہ اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں انتا الہد السماد اللہ زی لم یلد و لم یولد تُو ایک یہ واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس طرح پہ جاؤں کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پسار کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پہ لاؤں تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تُو نے کسی کو جنم دیا مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے اب جو مانگے گا اللہ دعا کرے گا اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے ایک دعا اور سن لیجیے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتی ہے اللہ اکبر مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے یا سریع رضا اغفر لما اللہ یا ملکو ایج جلدی راضی ہو جانے والے چھتی مان جانے والے اغفر لما اللہ یا ملکو اللہ دعا اسے ماف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے التجاہ ہی کر سکتا ہے ترلہ ہی کر سکتا ہے منت ہی کر سکتا ہے منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے اس کو بخش دے اللہ اکبر تو وہ قریم ہے وہ کہتا ہے میرے در پہ آو تو سہی کوئی جولی پھیلاؤ تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں کوئی آئے تو سہی جولی پھیلائے تو سہی کوئی طلب تو کرے دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تم مانگتے رہو گے جولی پھیلاتے رہو گے وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈھالتا رہے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق چاہت کے مطابق طلب کے مطابق عارض اور تمنا کے مطابق دے دے اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی تو اسے